اللہو 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 تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے جو سننی تھے کہنے لگے مفتزہ آپ شیعوں کا تو یہ نماز ایسی ہے روزہ ایسا ہے فلاں 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 ایک لمبی لسٹ بتاتی تو انہوں نے کہا مجھے اتنا بتاؤ شیعہ جو کلمے میں پڑھتے ہیں ازانوں میں پڑھتے ہیں علی اللہ کے ولی نہیں ہے اپنے سارے مجمع اہل سنت بھائیوں کے سارے مجمع سے انہوں نے اقرام لیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں کہنے کہ بس یہی فرق ہے تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو سلوات پڑھنے ذرا محمد وعالی اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے نا حق تو نہیں رہی میری بات ہو اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے کہ بادست پیغمبر اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو ترطیب میں وہ علی ہے یہ سارا عالم اسلام مانتا ہے مگر بولتے کچھ کچھ ہے کوئی کوئی بولتا ہے ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا خواجہ نظام الدین ثانی یہ جدہ علی میں جو مزار ہیں نظام الدین اولیاء تھا ان کے سجادہ نشین وہ خطاب کرنے آئے کہہ لگے سنو بھائی میں سننی ہوں مگر تفضیلی سننی ہوں اور تفضیلی سننی اسے کہتے ہیں جو بادز نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو پھر اپنے مجمع کو سمجھانے کے لیے کہہ لگے سنو ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک ترتیب فضیلت ہوتی ہے ایک ترتیب خلافت ہوتی ہے علی ترتیب خلافت میں چھوٹے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں اب یہ سننی عالم کا بیان ہے میرے بھائی بھڑے بزرگ عالم کا بیان ہے انہوں نے کہا ترتیب فضیلت میں علی پہلے ہیں تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے مجھے ایک بات کا جواب چاہیے فرمائے لگے کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہ مجھے یہ بتائیے جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی تو پہلا ہونا چاہیے تو علچ کے کہنے لگے علچ کے جواب دینے لگے کہنے لگے تمہیں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے اور تین کے بعد چوتھا پہلنا سمجھ میں نہیں آتا یہ بہرال ایک ایک ہے اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں شکریہ شکریہ